دوستو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیکٹ این فگر میں دوستو اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کچھوے والی انگوٹی پہننے کے فائدے اور اسے دھارن کرنے کے صحیح طریقے کے بارے میں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو بھی پوسٹ کرنا جس سے میرے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن سا آپ کو ملتے رہے دوستو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہوتا ہے اس لئے پلیس سبسکرائب جرور کریں دوستو آپ نے اکثر اپنے آس پاس کے لوگوں کی انگلی میں کچھوے کی شیپ کی انگوٹی پہنے ہوئے دیکھی ہوگی مانتہ یہ ہے کہ کچھوے والی انگوٹی پہننے سے دھن کا مارک کھلتا ہے پرانوں اور ساستروں کے انصار کچھوے کو بھگوان بشنوں کے کچھپ ابتار مانا جاتا ہے جن کے سیوگ سے سمدر منتن میں ماں لکشمی پرکٹ ہوئی تھی اس لئے کچھوے کی انگوٹی پہننے سے کئی لاب ملتے ہیں لیکن کئی لوگ بنا جانکاری کے کچھوے کی انگوٹی دھارن کر لیتے ہیں جس سے وہ اپنا پورا پرباب نہیں دے پاتی تو آئیے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ کچھوے والی انگوٹی کن لوگوں کو پہننی چاہیے اور اسے پہننے کا طریقہ کیا ہے دوستو یہ انگوٹی ان لوگوں کے لئے بے حد مددگار ہے جن لوگوں کے بے بہار میں اگرتا زیادہ رہتی ہے ان کے لئے کچھوے والی انگوٹی پہننے شبھ مانا جاتا ہے اس انگوٹی کو دھارن کرنے سے بیابہار سنتلت اور شانت رہتا ہے جوتس کے انسار کچھوہ جل میں رہنے والا جیب ہے اور اس کا سممندھ ماتا لکشمی سے مانا جاتا ہے کیونکہ ماتا لکشمی کی اتپتی بھی جل سے ہوئی ہے ساتھ ہی جل کا گن سیتلتا ہے اس لئے اس کو دھارن کرنے سے اگرتا کم رہتی ہے اور شانت اور سومی بیابہار بنانے میں مددگار ہوتی ہے دوستو آئیے بات کرتے ہیں کچھوے کی انگوٹی پہننے کی بیدھی کے بارے میں کچھوے کی انگوٹی پہننے سے پہلے اس کو کچھے دودھ میں ڈبا دیں اور پھر گنگا جل سے ساف کر کے ماتا لکشمی کے سامنے رکھ دیں اس کے بعد ماتا لکشمی کی بیدھی پوروک پوجہ ارچنا کریں اور شری مہا لکشمی شروت کا پاٹھ کریں اس کے بعد کچھوے کی انگوٹی دھارن کریں ایسا کرنے سے ماتا لکشمی کا آشیرباد پرابت ہوتا ہے اور ایشور کی پرابتی ہوتی ہے کچھوے والی انگوٹی پہنتے سمیں اس بات کا دھیان جرور رکھیں کہ کچھوے کا مکھ آپ کی طرف ہونا چاہیے ایسا کرنے سے دھن آپ کی طرف آترست ہوگا اگر آپ باہر کی طرف کچھوے کا مکھ رکھتے ہیں تو دھن آنے کے بجائے چلا جاتا ہے ساتھ ہی اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ انگوٹی کو سیدھے ہاتھ کی بیچ والی انگلی یعنی مدھیمہ انگلی یا پھر انگوٹے کے پاس والی یعنی ترجنی انگلی میں دھارن کریں انہی دو انگلیوں میں انگوٹی کو دھارن کرنے سے لاب پراب ہوتا ہے اس لیے اس طرح انگوٹی دھارن کرنا رہے گا صبح کیونکہ کچھوے کا سممندھ ماتا لکشمی سے مانا گیا ہے اس لیے اس انگوٹی کو شکروار کے دن پہننا زیادہ لابدائک رہتا ہے زیادہ تر لوگ بینا جانکاری کے انگوٹی دھارن کر لیتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی دھیان رکھیں کہ انگوٹی کو چاندی میں بنوائیں اور کچھوے کی پیٹ پر شری گدوائیں شری گدوائیں شری کی ماترہ باہر یعنی آپ کی انگلی کی طرف ہونی چاہیے اور شرہ آپ کی طرف ہونا چاہیے انگوٹی پہننے کے بعد نہ کریں یہ کام کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انگوٹی کو دھارن کرنے کے بعد اس کو گھوماتے رہتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے انگوٹی کو گھومانے سے اس کی دشاہ بدل جاتی ہے جس سے دھن کے مارگ میں رکاوٹ آ جاتی ہے اس لیے کچھوے کی انگوٹی کو گھومانا نہیں چاہیے ایسی عوستہ میں اتار سکتے ہیں انگوٹی اگر آپ کوئی کار کر رہے ہیں جیسے نہانے کے دوران کام کے سمیے آٹا گونتے آدھی ایسے کار کے دوران انگوٹی کو اتار کر پوجہ گھر میں ماتا لکشمی کے پاس رکھ دیں پھر ماتا لکشمی کے چرنوں سے انگوٹی کو اس پر سکراتے ہوئے پھر سے دھارن کر لیں ایسا کرنے سے انگوٹی پر کوئی نکاراتمک پرواب نہیں پڑے گا کچھوے کی انگوٹی پہننے کے پھائدے کچھوے کو نیرنترتا اور سمردھی کا پرتیق مانا گیا ہے واسطو ساشتر میں اس انگوٹی کو پہننا بہت سب بتایا گیا ہے اس کے پہننے سے جیون کے کئی دو سماپت ہو جاتے ہیں اور آتما بسواس میں بڑوتری ہوتی ہے جب آپ انگوٹی کو دھارن کرتے ہیں تو آپ کے اندر سکار آتما کوجہ کا سنچار ہوتا ہے جس سے آپ کا بھاگیا پھر سے ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے اور انتی کے راستے کھل جاتے ہیں ان راسیوں کے لوگوں کو یہ انگوٹی نہیں پہننی چاہیے جوتیس ساشتر کے انسوار کرک راسی پرشچک راسی اور مین راسی والوں کو کچھوے کی انگوٹی نہیں پہننی چاہیے ان راسیوں کے لیے یہ انگوٹی شب فلدائی نہیں مانی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں راسی جل تکی راسی ہیں اس لیے اسے دھارن کرنے سے سیتھ پرکرتی بڑھ جاتی ہے جس کا سیدھا بپریت پرباب آپ کے سواست اور من پر پڑتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھوے والی انگوٹی کو دھارن کرنے کے فائدے اور طریقے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا دھنیواد